نے کچھ دین کی کتاب پڑھی ہے کہا کہ ہاں اس نے کہا کیا کیا پڑا ہے فقہ بھی پڑی ہے حدیث بھی پڑی ہے حضرت نے پوچھا آپ نے کیا کیا پڑا اس نے کہا ہنی کا کسہ پڑا ہوئے میں نے اور پکی روٹی بھی پڑی ہوئی ہے اور کچھ اردو ترجمہ میں کتابوں کا دیکھا ہوا ہے تو کہنے لگا آپ حدیث کو نہیں مانتے کہ میں تو مانتا ہوں تو وہ ایک ترجمہ والی کتاب اٹھا کے لائے حدیث کا مطلب تو یہ تھا کہ امام کو چاہیے کہ نماز ہلکی پلکی پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں مقتدیوں میں کوئی بیمار بھی ہوتا ہے کسی نے ضروری کام جانا ہوتا ہے تو وہ ان کو جلدی فارق کر دے اگر اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو رات کو تحجد میں جتنا چاہے قرآن پڑھے اس میں تو اس کا اپنی بات ہے نا یہ نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ہو رہی تھی اتنا لمبا سجدہ تو ایک کمار بیچارہ جا رہا تھا منڈی کی طرف اس نے یہ چابل لادے ہوئے تھے گتوں پر اس نے سوچا کہ بھی جماعت ہو رہی ہے میں بھی شریک ہو جو نماز میں اب امام صاحب جو سجدے میں گئے ایسے سجدے میں گئے بیچارے نے تین چار مرتبہ سر اٹھا کر دیکھا کہ گتے کتنی دور چلے گئے ہیں آ کر تنگ آ کر وہ بیچارہ اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا تین دن کے بعد جب واپس گزر رہا تھا تو گاؤں کے باہر باہر سے گزر رہا تھا ایک آدمی ملا کہنے لگا کہ امام صاحب سجدے سے اٹھ بیٹھے ہیں یا بھی سجدے میں ہیں تو آ کر ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات ایک سورج شروع کرتا ہوں پھر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی والدہ بے قرار ہوگی اس لیے میں مکسر کر کے رکوع کر دیتا ہوں تو حضرت میں یہ فرمایا تھا کہ جو امامت کرے وہ نماز ہلکی بھلکی پڑھائے اس نے پڑھ لیا کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو امام ہو وہ نماز ہلکے پڑھائے وہ کہتا دیکھو میں تو اس حدیث پر عمل کر رہا تو بہرحال بعض لوگ جو ہیں وہ صرف لوگت کو سامنے رکھ کر ادھر ادھر سے مانے لیے اور کتاب و سنت کا مقوم سمجھا کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں اور دنیا میں اور کوئی بھی قرآن حدیث کو جاننے والا موجود نہیں ہے تو ایک تو فریق یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے نبی کی سنت کی بھی ضرورت نہیں دوسرے نے کہا کہ ہمیں نبی کافی ہے صحابہ کی ضرورت نہیں ہم محمدی تو ہیں ابو بکری نہیں ہم محمدی تو ہیں عمری نہیں ہم محمدی تو ہیں عثمانی نہیں ہم محمدی تو ہیں علوی نہیں ہم اہلِ سنت والجماعت یہ کہتے ہیں والجماعت کا معنی یہ ہے کہ سچا محمدی وہی ہے جو ابو بکری بھی ہے کیونکہ سچی محمدیت ہے ابو بکری صدیق کے پاس عمر فاروق کے پاس صحابہ اور اہلِ بیعت کے پاس ان کو چھوڑ کر اگر کوئی نام لیتا ہے محمدیت کا تو وہ سچی محمدیت ہے ہی نہیں وہ ایسا محمدی تو کہنا سکتا ہے جیسے عبداللہ بن عبی تھا وہ کہتا تھا میں محمدی ہوں مجھے صحابہ کی ضرورت نہیں جیسے عبداللہ بن صبا تھا وہ کہتا تھا میں محمدی ہوں مجھے صحابہ کی ضرورت نہیں لیکن اہلِ سنت والجماعت میں لفظِ والجماعت کا معنی یہ ہے کہ سچا محمدی صرف وہی ہے جو حضور کی سنت کو صحابہ اور اہلِ بیعت سے عزم کرتا ہے تو اب ہم اپنے نام کا معنی آپ کے ذہن نشین ہو گیا یا نہیں اہلِ سنت والجماعت کی سے کہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے نا نبی پاک کی سنت اور صحابہ کا فہم دو کی ضرورت ہے نا تو اس پر عمل کرنا نجات کے لیے ضروری ہے اب عمل کرنے سے پہلے علم کی ضرورت بھی ہے یا نہیں مسئلے کا پتہ ہوگا تو علم عمل ہوگا نا تو اب نبی پاک کی سنت اس پر نجات منحصر ہے لیکن یہ ہم کہاں سے لیں آپ میں سے کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نماز براہ راست اللہ کے پیغمبر پاک سے سکھی ہوئی ہے اسے حبہ موجود ہے آج آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کسی ستیج پر یا کسی تحریر میں کہ میں براہ راست اللہ کے نبی کی تابعہ داری کر رہا ہوں مجھے کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں تو دراصل وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے عبو بکر شدیق مان لو مجھے عمر فاروق مان لو یہ دعویٰ کرنے کا حق صحابہ کو ہے کہ ہم نے براہ راست نماز اللہ کے نبی سے سکھی ہے یہ بات درست ہے یا غلط ہے تو آج ہم بلا واسطہ اللہ کے نبی کی تابعہ داری نہیں کر سکتے ہمیں ترمیان میں کسی واسطے کی ضرورت ہے اچھا اگر آپ میں صحابہ موجود نہیں ہے تو کوئی تابعین جو بیٹھیں ہوں ذرا وہ ہاتھ پڑا کریں علامہ شاہ بھی کیوں ہوں آپ میں حسن بسری بیٹھے ہوں یہاں کوئی موجود ہیں تو ہمیں صحابہ کے فہم کی ضرورت ہے صحابہ کا شاگرد بھی آج ہم میں کوئی موجود نہیں ہے تو اب یہ دونوں چیزیں ہم کہاں سے لیں تو ہم حنفی بھی کہلاتے ہیں کیوں امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی اور چالیس سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے چالیس سال میں نماز آ جاتی ہے یا نہیں روزے کے مسئلے آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں نا تو آپ نے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نبی کی سنت نبی کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دی خلافہ راشدین کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دیا اب نبی پاک کے شاگرد جو امام ابو حنیفہ اور خدا کے پیغمبر کے درمیان واسطہ ہیں نبی کے شاگرد سچے ہیں یا جھوٹے تو ہماری فقہ کی سمدھ سچی ہوئی یا جھوٹی ابو بکر صدیق عمر فاروق خلافہ راشدین اشرا مبچرا ان کے شاگردوں سے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کا فہم حاصل کیا تو ان کے شاگرد سچے ہیں یا جھوٹے تو ہمارے مذہب کی سند سچی ہے یا جھوٹی سچی ہے نا اتنی پختہ سند اور کسی کے پاس نہیں ہے تو ہنفی ہم اس لیے کہلاتے ہیں کہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں نبی کی سنت نبی کے شاگردوں سے لے کر دی مرتب فرما دی کتابی شکل میں اور صحابہ کا فہم صحابہ کے شاگردوں سے خلافہ راشدین کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دیا اور الحمدللہ نبی کی سنت اور شاہبہ کے طریقے پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں دکھا دیا اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تقلید کریں دیکھئے درمیان میں واسطے کی ضرورت ہے یہ میں ہر انسار رہا ہوں نا اب واسطہ قابل اعتماد ہونا چاہیے یا بے اعتماد ہونا چاہیے اگر ہم پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی چھوڑ دیتے تو بھئی ہمارا اعتماد تو بڑا کمزور ہے بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں دس پندرہ سال ہم کسی کو اپنا دوست سمجھے رہتے ہیں اس کو اپنا رازدار بناتے ہیں لیکن پندرہ بیس سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ اصل میں دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دشمن یہی سکتا ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں تو جس کے ساتھ ہم کئی سال رہے ہیں ہم اس پر بھی اعتماد نہیں کر سکے ہمارا اعتماد توٹ گیا تو دین کے بارے میں اگر ہم پر چھوڑ دیا جاتا ہمارا اعتماد تو بڑا کمزور ہے اس لئے اللہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے ہم پر نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتماد کے قابل کون ہیں محاجرین انسار اور تابعین جو ہیں ان سے خدا راضی ہے یہ خدا سے راضی ہیں اور یہ آپ یاد رکھیں کہ تابعین میں سے صرف امام ابو حنیفہ کی فقہ آج ملتی ہے اور کسی تابع کی فقہ نہیں ملتی تو اس پر خدا کی رضا کا سرٹیفکیٹ موجود ہے اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ بہتریر زمانہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے پھر تابعین کا پھر تبا تابعین کا تو امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لہت تابعین میں سے ہیں دیکھئے پورا خیرل قرون نظر میں ہے صحابہ استاد ہیں صحابہ تابعین ہم جماعت ہیں اور تبا تابعین شاگرد ہیں یہی تین تبکے ہیں نا خیرل قرون کے تو آپ نے صحابہ کی زیارت بھی کی ان کو نمازیں پڑھتے دیکھا حاج کرتے دیکھا روزے رکھتے دیکھا آپ تابعین کی جماعت میں شامل رہے اور تبا تابعین آپ کے شاگرد ہیں اس لیے دین کے مسئلے میں اگر صحابہ میں کوئی اقتلاف تھا یا کسی حدیث میں کوئی اقتلاف تھا تو آپ کے لیے فیصلہ بڑا آسان تھا کیوں آپ صحابہ کو آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ کس حدیث پر عمل جاری ہے اور کس پر عمل جاری نہیں رہا اب انہوں نے جو دین مرتب کیا وہ آنکھوں سے دیکھ کر مرکل کیا اور ہمارے سامنے شہابہ ہیں تابعین ہیں تبا تابعین ہیں ہمارے سامنے یہ ہے کہ چند سندے ہیں بس تو جس طرح ہماری دو آنکھیں ہیں دین کی حفاظت کے دو ذریعے ہیں ایک خیرد قرون کا تعمل اور ایک سند امام آدم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سند بھی بڑی پکی تھی کیونکہ یا تو صحابی درمیان میں آتا ہے یا تابعی درمیان میں آتا ہے صحابہ بھی سچے تابعین بھی سچے اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ ہر تابع سے روایت نہیں لیتے بلکہ جو امام ہیں تابعین میں ان سے روایت لیتے ان سے مسائل اکھت کرتے ہیں اور دوسرا تعمل تھا وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابہ کو نوازیں پڑھتے اس لیے دین کو جس انداز میں آپ نے مرتب فرمایا وہ شک و شبہ سے بالا ہے اور آج اگر کوئی کہے کہ میں نیسرے سے تحقیق کرتا ہوں تو سوائے اس کے سارا دن کوئی پانی بلوتا رہے اور کہے کہ گھی نکلائے گا تو نکال لے گا نہیں نکلے گا کیوں اب ایک پرندے کے دونوں پر ہیں اور ایک کا ایک ٹوٹا ہوا ہے دوسرا کٹا ہوا ہے تو یہ پرندہ دونوں پروں والے کا مقابلہ کر سکتا ہے امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کا ایک پر تعمل والا بھی قائم اور دوسرا سند والا بھی نہایت پختہ آج تعمل والا پر تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس نہ صحابہ سامنے ہیں نہ تابعین نہ تابعین راہ سندوں والا وہ کہیں سے زخمی کہیں سے ہی تھی کوئی رابی ضعیف آگیا کوئی سکھا آگیا تو جیسے وہ پرندہ جس کا ایک پر کٹا ہوا ہے اور ایک زخمی ہے وہ یہ کہے کہ میری پرواز اس سے زیادہ اچھی ہے جو دونوں صحیح پروں سے اڑ رہا ہے یہ بات کوئی اکل مند آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یا ایک آدمی کی دونوں آنکھیں صحیح سالم ہیں ایک آدمی کی ایک آنکھ تو ویسے ہی نہیں نکلی ہوئی ہے اور دوسری جو ہے وہ دکھتی ہے اب یہ کہے کہ میری نظر اس سے زیادہ تیز ہے امام آدم اپو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ خیر قرون کے بزرگ ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم ہم تک پہنچایا اس لیے ہم ہیں اہل سنت والجماعت ہنفی تو اب اہل سنت والجماعت ہنفی کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا جس طرح میں نے اپنی مسلک کی نہایت پختہ سلم پیج کر دی اس طرح اگر کسی اور کے پاس ہو وہ پیج کرے تو پھر تو ہم دیکھیں گے لیکن آپ یقین جانے کہ کسی کے پاس اور اتنی پکی سند موجود نہیں ہے دیکھئے آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں نا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نبی پاک کی نماز کا طریقہ سب سے پہلے کتنے لکھا بعد والوں کے لیے سب سے پہلے عرمت میں جی سیدنا امام اعظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کا نام رکھا کتاب اس صلاح جب وہ مدینہ منورہ کتاب پہنچی تو مدینہ منورہ کے محدد مدینہ 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 سب سے پہلے کی دیکھا